عوض بللہ حمد شکل الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں امران حان دیلیلر چینل اور میں ہوں آپ کا دوست علی شاہن یوسف زہیر آج جو شہر حضرت مروت نے حد کر دی کہ انہوں نے نو مئی کے جتنے بھی واقعات ہی ہیں ان کو نواشریت کے سرطوم دیا اور ثبوتوں کے ساتھ اور حقائق کے ساتھ یہ کہہ گیا کہ نو مئی کے جتنے بھی واقعات ہی ہیں یہ پی پی آئی نے نہیں کہے بلکہ ان سے قرائے گئے ہیں اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اور جو بھی ہوا ہے اور جو بھی نقصان ہوا ہے ان کے پیچھے مریم نواز اور نواشریب کا ہاتھ ہے انہوں نے یہ بات ہے ایک نیجی ٹی وی کے چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا انہوں نے کیا کہا چلیے ان کے بعد سنتے ہیں پھر اس کے بعد بفتگو کرتے ہیں نو مئی کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کچھ بھی ہوا آپ کی نظر میں قابل مضمت ہے اس دن جو کچھ بھی ہوا میں وکیل ہوں سارے نو مئی کے کیسز میں نے بگتے ہیں نو مئی کو جو ہوا اور نو مئی کے بعد ہوا یہ ایک پورتہ سلسل تھا یہ نو مئی اگر نہ ہوتا تو پی پی آئی کا یہ حشر ہوتا تو نو مئی تو ہوا نہیں کروایا گیا ہے نو مئی ایک فراڈ ہے ایک ڈراما ہے ایک سازش ہے پاکستان تحریکی انصاف کے خلاف آپ نے یہ کہا کہ نو مئی ایک فراڈ ہے سازش اور کروایا گیا ہے خان صاحب سے ملنے یا ڈیالا جیل میں کچھ صحافی گئے تھے تو خان صاحب نے وہاں پہ کہا تھا کہ نو مئی نواز شریف نے کروایا لندن پلان کا حصہ ہے بسیکلی انہوں نے کہا تھا مجھے ذرا ایک بطور سٹوری بورڈ ذرا مجھے بتائیے کہ کیا کیا ہوا نواز شریف نے کیسے کروایا کس سے کیا کروایا کہ نواز شریف کیا اتنا آپ کی پارٹی کے اندر داخل ہو گیا تھا کہ اس نے آپ کے ورکرز یا جو بھی تھے ان سے یہ تمام معاملات کر رہے ہیں تھوڑا زر ہم مجھے سٹوری بورڈ سے سمجھائیں سٹوری بورڈ نہیں میں حقائق سے سمجھاتا ہوں پہلا سوال یہ ہے کہ نو مئی کو کتنی جانی نقصان ہوا ہے ریاست کا سپر نہ کوئی سپائی مرا ہے نہ کوئی فوجی مرا ہے نہ کوئی سرکاری ودیدار مرا ہے البتہ پاکستان تحریف کی انصاف کے پچیس ورکر شریف ہیں سب ورکروں کو گولیا لگی ہے اور چار ورکر تحیات جو ہیں اپائی جوئے ہیں تو سب سے پہلی تو سب سے بڑا لاس یہ ہے یہ بیلڈنگیں یہ پتری یہ کنکریٹیں یہ دروازیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے اور دوسری بات ملیٹری انسٹالیشن پہ اٹھیک اگر گرچے دیکھیں فوج زندہ بات کے نارے میں نے لگوائے سوادہ فوج کے نارے میں نے لگوائے لیکن ساتھ میں میں یہ بھی کہے دوں کہ اگر آپ ہائی کوٹ میں رینجر کے ذریعے جو ہیں بلڈنگیں توڑوا سکتے ہیں اور ایبان عدل کی توہین آپ کر سکتے ہیں تو آپ کی چومنیوں جو ہیں وہ ان سے زیادہ ان کی جو ہیں تقدس ایبان عدل سے تو زیادہ نہیں ہے انسانی جانوں سے تو زیادہ نہیں ہے آپ نے لاشے گیرائیں پورے پاکستان میں آپ اٹھالیس گھنٹوں کے اندر نو مئی کے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر دس ہزار ورکر کس طرح گریفتار ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ ورک پلان تیار تھا اس کے بعد آپ یہ بتائیں نا کہ جو آپ کی سی ڈی بی آر تھی نو مئی کی لاعظہ آباد آئی کورٹ کی اور اٹھارہ مارچ کی آپ کی جوڈیشل کمپلیکس کی تھی اور آپ کے کور کمانڈر لاہور کے گھر کی جو ویڈیو سی کدھر ہے وہ کون چھپا رہے کیوں ملک اور قوم کے سامنے نہیں لاے جا رہے ہیں کہ دیکھو پی ٹی آئیو والے اتنے گھنڈے ہیں آخر کیوں ایویڈنس قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ میٹیریر ایویڈنس کو کنسیل کرتے ہیں تو آپ کے اگینسٹ ایڈورس انفرنس رہا ہوگا نو مئی کے نام پہ آج ٹی وی پہ تانتا لگا ہوتا ہے یہ ساری پارٹیاں مل کے غدا رہے ہیں فلائیں ڈینگیں یعنی آپ بلکل آپ کہتے ہیں کہ نو مئی تحریک انصاف بلکل معصوم ہیں ایک کوئی تحریک انصاف گملہ تک نہیں توڑا نو مئی کی وکٹم ہے لیکن آپ پھر نواز شریف کو داد دیں گے کہ یار اس نے کیا پلاننگ کری کہ پوری پارٹی کو اس نے ایک طرح سے پتر بٹر کر دیا نو مئی کے ذریعے لندن پلان کے ذریعے نواز شریف جو ہے نا اس کے ادھر ڈبے میں کوئی دماغ تو ہے ہی نہیں اگر یہ ذہین ہوتا یہ تو اس کے جو گرد بیٹے ہوئے گماشتے ہیں یہ نو مئی ہونا تھا پہلے یہ نو مئی دوہزار بائیس میں نہیں ہونا تھا یہ اکتوبر نو مئی دوہزار تیس میں نہیں ہونا تھا یہ پلان ہوا تھا اکتوبر دوہزار بائیس میں لیکن حالات کچھ اس طرح کینچتے گئے کینچتے گئے ایک وقت ضرور آئے گا یہ نو مئی کے تمام لوگ بری ہوں گے پاکستان نے کبھی بھی اگر نو مئی پہ کوئی جوڈیشن کمیشن بٹھا دیا کنیکشن کیونکہ نو مئی کا وائد بنیفیشری تو یہ بڑا خطرناک بات ہے کیونکہ پاک فوج نے آرمی نے تقدیماً اپنے اٹھارہ حاضر سروس لوگوں کو بھی اسی نو مئی کے معاملے میں سزا دی ہے آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ سازش کی گئی ہے تو یہ انہوں نے ان کو بیچاروں کو کیوں پھر سزا دے دی آپ نے وہ سزاؤں کے فیصلے پڑے ہیں آہ نہیں پڑے آئی اگری جب تک ہم پڑیں گے نہیں یہ تو صرف ایزمشن ہے ایزمشن ہے جی تو یہ تھے شیر عفظل مروض کیونکہ ایک لیجی ٹی وی کو انٹرویو دے رہے تھے اور انہوں نے ثبوتوں اور حقائق کے ساتھ یہ واضح کر دیا کہ اس میں تو کسی کا بھی نقصان ہی نہیں ہوا سوائے پی ٹی آئی تھے تو یہ سنا تھے شیر عفظل مروض نے کہا کہ جتنا بھی نقصان ہوا ہے یہ پی ٹی آئی کا ہوا ہے تو اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ مرم نواز اور نواز شریف کا ہے تو پیارے دوستو یہ تو تھا آج کا ہمارا پروگرام میرے اس ویڈیو کو دیکھنے کا تہہ دل سے شکریہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ